موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ سب میں بھی الحمدللہ جی آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں آج صبح صبح دھوپ آ رہی تھی جا رہی تھی اور آج کا ولوگ جو ہے وہ میں نے سمجھے کہ بچے آنے ہی والے تھے میں نے تب بھی شوٹ کیا اور یہ صبح کا چھوٹا سا ایک کلپ میں نے پودے کا آپ کے لیے بنایا اور یہاں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے میرا بیٹا جو ہے محمد احمد وہ کھیل رہا تھا اور وہ سکول سے ابھی آیا ہی تھا اور آتے ساتھ پھر میں اس کے ساتھ لگی اور پوچھنے لگی کہ سکول میں کیسا فیل ہو رہا تھا کافی دن بعد وہ آج سکول گیا ہے ہفتے کو میں نے اسے سمجھو آج ہفتہ ہے نا ہفتے کو میں ولوگ بنا رہی ہوں جی اور سنڈے کو آپ کو یہ ملے گا تو جو ہے پھر اسے میں پوچھ رہی تھی طبیعت آپ کی کیسی رہی تو کہہ رہا تھا ہاں ٹھیک رہی اچھی رہی میں پوچھ رہی تھی آپ کیوں نہیں آ رہے تھے یہ وہ نا اور آج کھانے میں میں نے بنائی جی پیلی دال اور اس کے ساتھ میں نے بنایا جی امی کے لیے یخنی میں آج ککنگ کی کوئی ریسپی وغیرہ نہیں دوں گی کیونکہ آج مجھے بہت کام کرنے تھے اور بس یہ بھی میں نے کہا چلے میں آپ کو بتا دوں کہ کھانے میں آج ہمارا کیا بنا تھا اور جس دن بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اس دن میں ایزی والی جو ہے نا وہ ککنگ رکھتی ہوں کہ ایزی جلدی جلدی والی جھٹ پٹ والا کام ہو جائے اور مجھے ٹائم زیادہ مل جائے اور ایکسٹرا کام کرنے کے لیے اور آج میں نے کپڑے بھی جو ہے نا وہ بھی واش نہیں کیے مشین بھی میں نے نہیں لگائی کیونکہ میں نے آج کچن کی کلیننگ کرنی تھی کیمنٹس اتنی زیادہ گندی ہوئی تھی نا کیونکہ گھیلے ہاتھ لگتے ہیں کام کرتے دوران آپ کو پتہ بہت زیادہ ہاتھ لگ جاتے ہیں تو بہت گندی ہوئی تھی کیمنٹ اور امی کی بھی دو دن سے طبیعت خراب تھی تو ان کے لیے میں نے یخنی بنائی تھی اور بس ان کو وہی دینے کے لیے نیچے جا رہی تھی اور جو ہے بس ان کو بھی بہار اور خانسی دو دن سے ہے اور پھر ظاہرہ ان کی بھی تو کیر کرنی پڑتی ہے نا اس کے بعد کھانا شاہ نہ کھا کہ بچے آ چکے تھے سارے اور پھر میں نے جو ہے اپنے لیے گرین ٹی بنائی اور وہ بیٹ کے دوپ میں تھوڑا سا انجوئی کر رہی تھی اس کے بعد پھر لگی جی میں اپنے کام پہ فٹا فٹ والے کام پہ لگی اور جب بھی میں اس دن ڈرار کو سیٹ کرتی ہوں تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ یہاں کے لیے میں جو ہے نا وہ فلیٹ والی باسکٹ بغیرہ لے کر آؤں گی جس میں یہ چیزیں ارگنائز کر کے رکھوں گی لیکن ہمیشہ جو ہے میں بھول جاتی ہوں اور میرے ذہن میں نہیں رہتی اور جب بہت زیادہ کھچڑی بن جاتی ہے تب مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ وہ لاؤں گی اور ان کو اچھی طرح ارگنائز ایک ایک چیز کو کروں گی لیکن بس کیا کریں انسان ہے نا بھول جاتے ہیں نہیں ذہن میں رہتی باتیں تو بس یہ جو لائی تھی آپ کے اگر آپ کو یاد ہو یہ باکس اس میں میں نے یہ ایکسٹرا جو چیزیں تھی وہ رکھ لی تھی اور یہ جو میری آپ کو پھٹی شٹی شیٹ نظر آ رہی ہے یہ جو تھی نا مطلب کہ جب میں نے وہ ایک میرا جو بٹوں والا وہ پوری جو ایک کیبنٹ سی بنی ہوئی ہے اس کے لیے میں نے منگوایا تھا یہ رول اور پھر جو بچ گئی تھی شیٹ تھوڑی بہت پھر وہ میں نے نا یہاں پہ سیٹ کر لی تھی اور ابھی میں یہی سوچ رہی ہوں کہ یہاں کے لیے میں ایک پورا رول لے کر آؤں میں نے چائنا مارکیٹ میں دیکھا تھا اس شیٹ کا رول تو انشاءاللہ پھر لاؤں گی اور پھر میرا یہی دید ہے کہ میں جو ہے نا اوپر کی بھی ساری کیبنٹ پہ اور یہ ڈرار میں بھی ساری یہی لگا دوں نا اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو یہ چپکی رہتی اپنی جگہ سے نہیں ہلتی اور اچھی بھی لگتی ہے دیکھنے میں نا تو انشاءاللہ چلیں کروں گی وہ بھی لاؤں گی تو سیٹ کروں گی اور پھر یہ جو مسالے والا ڈرار تھا یہ بھی بہت زیادہ مسالے گیرے ہوئے تھے تھوڑے بہت میں نے کہا چلو آج ویکیوم نکالا ہی ہے تو لگے ہاتھ اس کو بھی ساف کر لیتے ہیں تو کیونکہ ایک ایک ڈرار کے لیے ویکیوم تو میں نکال نہیں سکتی تو آج نکلا ہی ہے تو چلو میں نے کہا لگے ہاتھ یہ بھی ساف کر لیتی ہو اس کو بھی اچھی طرح ساف کر کے اور پھر یہ جو لیکوڈ میں بناتی ہوں نا یہ جو سپری میں بناتی ہوں اس میں وینگر ہوتا ہے اور لیکوڈ ہوتا ہے برطند ہونے والا اور اس کے بعد پانی تھوڑا سا ڈالتی ہوں اور مکس کر کے نا اور میں یہ سلیپ پہ بھی یوز کرتی ہوں کسی نے مجھے کل کی ویڈیو میں مطلب جو لاسٹ میری ویڈیو تھی اس میں مجھے بہت زیادہ پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنے جو سلیپ ہوتی ہیں تو وہ آپ کس کے ساتھ ساف کرتی ہیں نا تو میں جو ہے اس کے ساتھ ساف کرتی ہوں اور بہت اچھا ساف ہو جاتا ہے شائننگ بھی بہت اچھی آتی ہے گریس بھی نہیں رہتی اور بس یہاں میں نے مسالے جو تھے سارے وہ ساف کر لیے تھے اور کر کے بس ان کو میں اب ارینج کر دوں گی اور بس جتنے بھی ہم اچھے سے اچھے بھی مسالہ باکس لے لینا جب تک ہمارے یہ رنگ برنگی ڈبیاں نہیں ہوں گی نا تو ہمیں چین نہیں آتا کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ مسالے ہوتے ہیں کہ مجبوراً ہمیں یہ پھر رکھنی پڑتی ہیں جی اور آج میں اتنا آہستہ آہستہ بوری ہوں کیونکہ آج میں جو ہے رات میں بیٹھ کے وائس آور کر رہی ہوں تو بچے سو چکے ہیں تقریباً اس ٹائم ساڑھے دس کا ٹائم ہو رہا ہے اور بنے کا بس وائس آور کر کے رکھتوں اور صبح ویڈیو اپلوڈ پہ لگاؤں گی اور میری بیٹری جو ہے اس ٹائم بڑی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے میری اپنی جو ہے کیونکہ مجھے اس قدر نیند آئی بھی ہیں آنکھیں میری بند ہو رہی ہیں اور زبان میری ساتھ نہیں دہری کہ میں کیا بات کروں تو چلے کوئی نہیں آپ بھی آج گزارہ کریں تو یہ دیکھیں کیبنٹ کے جو ڈور ہے وہاں پہ کتنے زیادہ داغ لگے ہوئے آپ نے دیکھے ہی ہیں تو یہ سپری میں نے آپ کے سامنے بنایا سرکار ڈالا ہے لیکوڈ اس میں ڈالا ہوئے اور پانی ہے اور بس اس کو مکس کروں گی اور کیبنٹ پہ یہی یوز کرتی ہوں اور سلیب پہ بھی میں یہی یوز کرتی ہوں اور بس یہ سارا میں سپری ایسے کر دوں گی اور اس کے بعد پھر اس کو کپڑے کے ساتھ جو ہے نا وہ میں پھر اس کو ہلکے ہاتھوں سے رب کرتی ہوں اور پھر وہ صاف ہو جاتا ہے بس اتنا سا کام ہوتا ہے اور مہینے میں ایک بار تو میں لازمی باہر سے کیبنٹ کے دور صاف کرتی ہوں اور مجھے اور جو جو لگتا ہے کہ اب مجھے اس کو صاف کرنا ہے یا اس کی صفائی اب مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا ٹائم ہے اب اس کی سیٹنگ کرنی ہے اس کو ارگنائز کرنا ہے تو وہ پھر میں ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر میں پلان کر لیتی ہوں پھر اس طرح کرتی ہوں ایک دم سے میں سارے کچن کو وہ جو ہے وہ الٹا نہیں کرتی سٹیپ بائی سٹیپ میں لے کے نا سب چیزوں کو چلتی ہوں اور یہاں میں نام لوں گی جی میری بہت ہی اچھی ایک سسٹر ہے سبسکرائبر ہیں جو میری ریگولر ہیں مجھے دیکھتی ہیں اور ان کی بیٹی ہے جو ہے میرے بلوگز کو بہت شوک سے سنتی ہیں دیکھتی ہیں تو ان کا نام ہے مس شاہستہ تو ان کی بیٹی جو ہے میں نے انہوں نے بولا تھا کہ میرا نام لیجیے گا تو میں نے آپ کا نام لے لیا اور اگر آپ کی بیٹی مجھے سن رہی ہے تو بیٹا ممہ کو تنگ نہیں کرتے اور آپ کو ظاہر ہے ممہ بابا دونوں ہی بہت پیار کرتے ہیں تو اپنے ممہ بابا کی بات کو ماننا چاہیے اور ان کا کوئی چینل وغیرہ نہیں ہے یہ میرے ریگولر ویوورز ہیں اور آپ کی بیٹی کے لیے دھیر سارا پیار میری طرف سے اور اس کے بعد جی آ جاتے ہیں کوکنگ رینج کی طرف اور کوکنگ رینج کو جو ہے وہ بھی اوپر کا جو ہے اوپر کا تو ہوتا ہی رہتا ہے اور یہ جو ہے بٹن وغیرہ اور اس کا جو نیچے کا ڈور ہے وہ پھر میں جب کیبنٹ کرتی ہوں تب میں کر لیتی ہوں اس کو یا جب مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت گندہ ہو رہا ہے تب میں اس کو کلین کر لیتی ہوں اور سب سے پہلے میں نے لے لیا جی بریش بریش کے ساتھ ان بٹنوں میں جتنا بھی آٹا وغیرہ یا جو بھی مطلب کہ ڈرائے جو بھی تھا اس کو میں نے پہلے ریموف کیا اس کے بعد پھر سپری کیا اس کے اس کو میں نے جو ہے کپڑے کے ساتھ ساف کیا جتنے بھی گریس ہاتھ لگے ہوئے تھے یا جتنے بھی داک وغیرہ تھے ان کو میں نے ہٹایا مطلب ان کو ساف کیا اور اس کے بعد ہوتا ہے تو یہاں پہ میں کوئی بھی جو ہے نا وہ جو اسٹونش کا میں یوز کرتی ہوں وہ جو کلینر ہے تو وہ کیمیکل ان کے بہت تیز ہوتے ہیں وہ میں یہاں پہ کبھی بھی یوز نہیں کرتی کیونکہ یہ جو دکھا وغیرہ ہوتا ہے نا رائٹ ہوا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے تو وہ پھر اچھا بھی نہیں لگتا تو اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ چیزیں یوز نہیں کرتی اور یہاں اوپر دودھ رکھا ہوا تھا ساتھ میں بنا رہی تھی جی دلیہ رات کے لیے امی کے لیے بچوں کے لیے تو کیونکہ شام ہوگی تھی تقریبا ساڑھے چار کا ٹائم ساڑھے چار پانچ ہونے ہی والے تھے مغرب کا ٹائم ہونے ہی والا تھا اور میں نے فٹا فٹ سے جو ہے اپنی سپیٹ کو وہ تیز کیا اور یہ جو ہینڈل تھا بہت گریسی ہوا تھا پھر میں نے اس کو جو ہے وہ پنچ کے ساتھ پہلے ساف کیا اس کے بعد پھر میں نے جو گلاس کا کلینر ملتا ہے اس کے ساتھ پھر میں نے اس کو ساف کیا اور پھر جا کے کہیں یہ چمکا تو بس آج میں نے اس کو بھی چمکا دیا اور بس شکر ہے شکر ہے میرا کچن ساف ہو گیا بڑی مجھے ٹینشن تھی کیونکہ میرا زیادہ تر ٹائم بھی کچن میں گزرتا تھا اور مجھے کب سے ہو رہا تھا کہ میں اس کو ساف کروں گی کرنے آج یہ کروں گی وہ کروں گی لیکن سب کچھ میرا پینڈنگ پہ رہ گیا تھا اور سلیپ کو پھر نمبر آ گیا جو ہے وہ ساف کر لیا اور بس یہی سپرے کروں گی اور پھر جو ہے وہ کپڑے کو دھو کر نچوڑ کر اور ایک بار پہلے میں وہ لگاتی ہوں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے میں کپڑے کو دھوتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو دوبارہ سے ساف کرتی ہوں کیونکہ اس میں لیکوٹ ہوتا ہے نا تو وہ جو بھی ہے تو سابن والا ہی ہوتا ہے نا سسٹم تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر میں ایک بار اس طرح ساف کر لیتی ہوں پھر دوسری بار کپڑے کو دوبارہ دھو کے پھر یوز کرتی ہوں تو بس ایسے ہی ہمارا کام ہو گیا اور ساتھ میں بچوں کے یونی فارم بھی دھو رہی تھی کیونکہ میں نے مشین تو لگائی نہیں تھی اور بس یہی تک تھا جی میرا آج کا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور دعاوں میں سپیشل یاد رکھئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ